کہتے ہیں کہ افغانستان سے چونکہ امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں تو تین چار آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ایک یہ ہے کہ ہندوستان بیسز بھی دے ملٹری مسل بھی دے لیکن ہندوستان صرف ٹیکنیکل سپورٹ ورہ دینے کو تیار ہے ایکٹیو ملٹری طور پر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اگر ہندوستان ہو بھی تو پاکستان کا ایئر پورٹ اور چاہیے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کیونکہ ایران زہر ہے ایویلیبل نہیں ہے پھر ایک آپشن ہے کہ وہ ڈرتا ہے وہ نہیں سر خالی ڈرنے کی بات نہیں ہے سر وہ سمجھدار بھی ہے آپ یہ کیوں نہیں مطلب بانتے کہ ہندوستان ہی ہماری طرح ایبروٹ فیصلے نہیں کرتے اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آجکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں موسٹ لائکلی ہے غالب آگئے اور کردائی اور ان کو بھی جانا پڑا شرف گنی کو تو پاکست ہندوستان کے اندر امریکہ جن بیسز کی تلاش میں ہے تاکہ پیونٹیو سٹرائکس باہر سے کی جا سکیں افغانستان کے اندر میرے خیال میں وہ سہولتیں دینے کے لیے ہندوستان میں حوصلہ نہیں ہے اور یہ جو ہمارا ہائی پاور ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا ہے شاید امریکہ اور افغانستان مل کر سعودی عربیہ مل کر پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات پر کنمنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یہ میرا ذاتی ایک کیاس ہے میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا تعبون کریں یہ خالی آپ کا ذاتی خیال نہیں ہے جان صاحب بازد کی دئے گا یہ آپ کا ذاتی خیال نہیں ہے میں بعض لائف لانگ ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا آج ہی سفارتکاروں سے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے چونکہ امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں تو تین چار آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ایک یہ ہے کہ ہندوستان بیسز بھی دے ملٹری مسل بھی دے لیکن ہندوستان صرف ٹیکنیکل سپورٹ دینے کو تیار ہے ایکٹیو ملٹری طور پر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اگر ہندوستان ہو بھی تو پاکستان کا یہ کیوں نہیں بانتے کہ ہندوستانی ہماری طرح ایبروٹ فیصلے نہیں کرتے ہم نے تاریخ پر ایبروٹ فیصلے کی ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں دیکھیں نا ہندوستانی اگلے پچاس سال کا سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں وہ امریکہ کی خاطر چین سے لڑنے نہیں لگے ہم امریکہ کی خاطر جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں کب ادھر چلے جاتے ہیں کب ادھر چلے جاتے ہیں تو ابھی ایک کہانی یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کو مجبور کیا رہا ہے کہ بھئی آپ افوانستان میں استعمال کے لیے بیسز دے دیں سٹریڈیجک سپورٹ دیں ائر کوریڈور دیں اگر اس قسم کا پریسر بلڈ اپ ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں بعد بنیادے تو اور پھر ڈاکٹر صاحب اچھا سوری اس کے لیے میں موجودہ بات مکمل کرے کہ یہ اسی طریقے یہ اسی طرح پارلیمنٹ کے پاس چلی جائے جس طرح نواز شریف حکومت یمن کے وقت گئی تھی اور فیصلہ وہ کریں جو پارلیمنٹ کرتی گیا پوری نیشن اس کو اون کرے یہ یک طرفہ فیصلہ نہ آم فورسز کا ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے یہ نیشنل ڈیسیئن ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونا چاہیے آج اس سے زیادہ میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ویری انٹرسٹنگ پوزیشن ہے باست صاحب لیکن اگر پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے تو سعودی عرب سے تعلقہ دوبارہ خراب ہو جائیں گے میں تو بھی قطن حق میں نہیں ہوں ہوا کریں میں قطن ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے کیونکہ فورن پولیسی ہیں بھارل حکومت ہمارا جو رولز اپ بزنس ہے جو کونسٹیچوشن ہے اس کے حساب سے حکومت مجاز ہے اس قسم کے فیصلے کرنے کی لیکن فیصلہ بھارل قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے جہاں تک دیکھئے بیسس کی بات ہے نا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ چائنہ بھی بہت ورڈ ہے رشا بھی بہت ورڈ ہے یو ایس ویڈرال سے یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس وقت سب کو یہ ایک پرابلم ہے اگر آپ چین کو دیکھئے تو ای ٹی آئی این کا وہاں مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ چین ویلکم کرے گا پاکستان کی سرزمین پر امریکی بیسس کو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر شاہد چین اس کو پرابلم تو ہوگا کیونکہ چین بہارل اس کو یہ خرشات ہیں جس طرح پہلے یہ ساری مفتگو چل رہی ہے کہ ایک ہمارے ہائی طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ چین اور پاکستان کے دنیاں رکھنے پیدا کرے لیکن چین کی جو اس وقت ساری فوکس ہے اغوانستان پہ وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ وہاں بن جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ممکن ہے اس لیے چین اور رشیا نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ بھارال جو زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ معلوزی جو حالات ہیں کہ ایونچولی یہ معاملہ جنگ کے ذریعے ہی حل ہوگا اب جہاں تک اڈوں کی بات ہے دیکھیں ترکمنستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے جو اگوانستان کے اپنے پرزے لیے یہ تاجکستان ہے عزبکستان اور ایران ہے ایران آوٹ آف قویسچن ہے تاجکستان عزبکستان سے رشیا نہیں دے رہے دیرا سرائے کے سر روس پرمیشن نہیں دے رہا وہ کوپریٹی کر رہا سر میں نے سنائے وہ شنگھائی کوپریشن آرگونائزیشن کے ممبرز بھی ہیں دونوں تاجکستان عزبکستان ان کے لئے معاملات ہیں تو لے دے کے پاکستان رہ جاتا ہے بھارت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ابلائج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے تعلقات تالبان کے ساتھ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا جائے جس کو تالبان بھی اس طرح انٹرپیٹ کریں کہ ہمارے خلاف پاکستان میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے میں اگوانستان تالبان کی بات کرنا ہوں جس کے ساتھ پوری دنیا بھنگیش کر رہی ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست کو ایک طرف سے آئی ایم ایف نے پکڑا ہوا ہے دوسری طرف فائننشل ٹرائسس نے پکڑا ہوا ہے تیسی طرف یورپین یونین سے آپ کو تھرٹ دے رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ساتھ کی بند کر دیں گے چوتھی طرف آپ کو فیٹ اف میں پکڑا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بیسز دے دیں ہم آپ کو ریلیز دے دیں گے آئی ایم ایف سے بیتر کنڈیشن دے دیں گے فیٹ اف سے باہر نکال دیں گے یورپین یونین سے جی ایس ٹی پیس کا معاملہ ختم کر دیں گے یہ ہے نا ڈیل نہیں اگر میں نہیں سمجھتا ہوں مرید اگر ان چیزوں پر پرائس ٹائگ لگنا شروع ہو گیا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتی چیز ہے اس میں دیکھئے ہیں بڑا اس طرح نہیں ہوتی اگر ان چیزوں پر پرائس ٹائگ لگنا شروع ہو گیا لہذا حکومت کو ہر چیز کو پرائس ٹائگ کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا سپریٹیجک انٹریسٹ کو لہذا ہمیں وہ بھی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے یہ تعاون کیا تھا تو پاکستان نے کیا قیمت دی تھی آج اگر پھر ہم انہی قوتوں کو پاکستان میں لاکے بٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس پہ بے شک آپ ایک الارڈ پروگرام رکھ لیں بلکہ صحیح ہے بات آپ کی بڑی منتقی ہے لیکن ذرا کیبنٹ کا پرسپیکٹیو اس میں آنے دیجئے کیبنٹ کا پرسپیکٹیو اس میں آنے دیجئے یہ صحیح ہے کہ پرائس ٹائگ نہیں لگنا چاہیے لیکن آپ کی حکومت کو پہلے دن سے ڈھائی برس سے انہی چیزوں میں پھسایا گیا ہے فیٹ اوف میں آپ پھسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس آپ پھسے ہوئے ہیں ایکانومی آپ کی پکڑی ہوئی ہے پرائم منسٹر سے آپ کی بات نہیں کر رہا امریکہ کا صدر کوئی بھی ہندانی بات نہیں میرے نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر سے وائس پریزیڈنٹ بھی بات کر رہی ان کی ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میرا رییکشن ہے جو کہ آپ جرور ہی سننا نہیں چاہیں گے تو گائیز آپ کو بتا دوں پاکستان میں ڈسکرشن ہو رہا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا سعودی عربیہ کا ویزٹ اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں ڈسکرشن ہونے لگا کہ سعودی عربیہ کا پاکستان پر پریشر آئے گا کہ پاکستان امریکہ کو ملکٹری بیز دے جس سے مطلب افغانستان سے نکلنے کے بعد اگر افغانستان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے امریکہ کو کچھ خطرہ بنتا ہے تو وہیں سے وہ ایر سٹرائک کر سکے اور یہاں پر پاکستانی اینکر نے یہ بھی بول دیا کہ بھارت کیوں نہیں دینا چاہ رہا یہاں پر پاکستانی اینکر بھارت کی تعریف کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو آرمی والا تھا وہ بول رہا تھا کہ بھارت ڈرتا ہے جس کے بعد پاکستانی اینکر نے بولا کہ بھارت ڈرتا نہیں ہے بھارت سمجدار ہے وہ سمجداری سے فیصلے لیتا ہے یہ مطلب پاکستان کی طرح ززواتی قوم نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان کے آرمی والے کتنے بے وکوف ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ بھارت ڈڑتا ہے اسی وجہ سے یہ پاکستان کے ریٹائر فوجی ہوں گے بھارت سے تو پٹے ہوں گے اور آج یہ ٹائی اور کوٹ پہن کر بھارت ڈڑتا ہے بڑی سٹائل سے بول رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے دوستو اگر پاکستان میں امریکہ نے ملکٹری بیس لیا تو تالیوان کو انڈاریکلی یہ تو اندیسہ ہو جائے گا کہ پاکستان تالیوان کے ساتھ نہیں ہے تالیوان ویسے بھی پاکستان سے چڑھا ہوا ہے اور پاکستان کی بینڈ بجانے کے لیے وہ فیر اور اگریسیب ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں امریکہ کے بیس بنے حالانکہ انڈیا نے پہلے ہی منع کر دیکھے کہ ہم آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتے ہیں لیکن ملکٹری بیس نہیں دیں گے اور آپ کو بتا دیں امریکہ اور بھارت اسٹیٹیجک پارٹنر ہیں لیکن اسٹیٹیجک پارٹنر کے ہوتے مطلب کے ناتے یہ ایک دوسرے کے جو بیس بغیر ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں بھارت نے منع کر دیا جو کی بہت صحیح فیصلہ تھا کیونکہ ہماری افغانستان سے افغانستان کے تالیوان سے کوئی دسمانی نہیں ہے اور ہمیں بے فالتوں کی دسمانی لینی بھی نہیں ہے افغانستان بھارت سے مطلب دنیا میں ٹاپ تھری فرینلی کنٹری میں سب سے ٹاپ تھری میں آتا ہے مطلب افغانستان کے لوگ بھارت کے لوگ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایدھر وہ تالیبان ہو یا پھر اور وہ لوکل لوگ ہو یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے افغانستان بھارت کے لوگوں کا مطلب ایک گہرا رستہ ہے اور افغانستان کے لوگ بھارت کو پسند کرتے تو ہم کیوں چاہے کہ ہمارے ہی جمین ان کے اوپر مطلب یوز و بم گرانے میں اس سے تو معصوم لوگ بھی مریں گے تو دیفنیٹلی یہ بھارت کا بہت اچھا فیصلہ ہے امریکہ کو جس کی جمین چاہیے وہ لے لیکن ہم اپنی جمین نہیں دیں گے یہ اچھا فیصلہ ہے تو دیکھتے ہیں ہم آنے والے سماعے میں ہوتا کیا ہے لیکن پاکستانی اینکر نے جس طریقے سے پاکستان کے آرمی والے کو چھاپا اس کو دیکھ کر آپ کو دیفنیٹلی مزا آیا ہوگا تو گئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں